اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے جنرل سنزو کی دی آرٹ آف وار یہ چار سو سال قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ سے چار سو سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ کتاب ایک ایسا صحیفہ ہے جو کہ آسمانی نہیں ہے زمین پر بیٹھ کا لکھا گیا ہے زمین کی لڑائیوں کے موضوع کے اوپر تمام جنگ و جدال کی بنیاد دھوکہ اور فرعبکاری پر ہوتی ہے اس لیے جب آپ حملہ کرنے کے قابل ہو تو یوں ظاہر کریں کہ جیسے آپ اس کے قابل ہی نہیں جب افواز کو خوب شدومت سے استعمال کرے تو ظاہر کرے کہ آپ غیر فعال اور سستل وجود ہے جب آپ دشمن کے نزدیک ہو تو دشمن کو یہ یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں اور جب دور ہو تو ظاہر یوں کریں کہ آپ اس کے نزدیک ہیں دشمن کو ورگلانے کے لیے اسے چکمہ دیں یوں ظاہر کرے کہ آپ انتشار کا شکار ہیں اور اس طرح سے اسے پامال یعنی کرش کر دیں دشمن کو اشتیال دلانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے کمزور ظاہر کریں تاکہ وہ زیادہ غستاقی اور تکبر پر اتر آئے اگر دشمن غیر فعال اور سستل وجود ہے تو اس کو سملنے کا موقع نہ دے اگر اس کی فاج متحد ہو تو الگ الگ کریں جس مقام پر اس کی تیاری نہ ہو حملہ وہاں کریں جب کوئی جنرل کسی لڑائی میں فتحیاب ہوتا ہے تو وہ لڑائی سے پہلے بہت سے حساب و کتاب سوچتا اور برورکار لاتا ہے جبکہ وہ جنرل جو لڑائی ہارتا ہے وہ لڑائی سے پہلے کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ کتاب اردو میں پڑھنی ہے تو آپ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تو کارلی کمنٹ کے نے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ